بھی آپ کے شمولے دیو پیار کھانے ساتھ میں وہ کلا کو بھی لے کے آ رہے ہیں کیا ان کو یہ ڈاک تو نہیں ہے کہ واپسی پر چھکے جائیں گے چھکے جائیں گے نہیں پہلے وہ تکے سے پوچھ لو وہ جیٹا مولا دولی تکا نہیں ہے بارحال جلتے ہیں چیما صاحب کو پیغام دو اوند تسا دے وڑنے دی باری آگئی یہ قابل احترام ہے مگر دو دا اٹھارہ میں عمران خان صاحب پر سب سے بڑی تنقید یہ کی رہتی تھی کہ وہ الیکٹیبلز کو لے کر آئے ہیں اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے بڑیروں کو انہوں نے شامل کیا تھا جو بعد میں الٹرنیٹ جو وہ چلے گئے تو اب بھی آپ کا جو عام بوٹر ہے جو گراؤنڈ لیول پر بیٹھا ہے وہ ایکسپیکٹ یہ کرتا تھا کہ آپ نئے چہروں کو لے کر آئے ہیں یہ سب یا جو چیما تے مہام یہاں آپ سنگھ منسٹر کیا نام دوں گا تارک مشیر چیما کے ساتھ ہی ہے یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ تمام لوگ ہیں آج اجتماعی طور پہ دونوں پارٹیوں سے منصفین اگر انصاف نہیں کرتے ہیں تو وہ پوری پاکستان کے ساتھ پوری پاکستانی امام کے ساتھ ظلم کے اور جبر کے ساتھی بن رہے ہیں آئین میں الف اٹھایا ہوا ہے کتنوں نے اس حلف کو پامال کیا اور اس حوالے سے آواز اٹھانا سب سے پہلی آواز اٹھنے چاہیے وکلا کی اور بیسیتی وکیل یہ فریضہ منجام دیتے رہیں گے دوسری بات یہ جو پکڑ کے اغوار کر کے پھر بٹھا کے تھوٹی کی طرح رٹھا کے پھر عمران خان اور اس کی آلیے کے خلاف کبھی پی ٹی آئی کا لیڈر آتا ہے کبھی سابقہ شور نامدار آتے ہیں کبھی پاکستان تحریک انصاف خان کے گھر کے نوکروں کو لائے جاتا ہے اور بھئی اتنا ہی شوق ہیں خان کے نوکروں کو لاکھے آپ نے تو خان کے شیروں کو بھی لے جاؤں اس کا بھی انڈرگیو کرالو یہ حضرات تشریف لائے ہیں اور آنے کی وجہ بتانے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے کہ آج جب میرے دفتر میں بھی موجود تھے تو ان کے پیچے کسی کی کال آئی اور باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی اب مزید کیا ڈرنا ہے کسی ٹکٹ کے لالچ میں نہیں ہے لیکن صرف آہل پنجاب کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پنجابی بھی اتنے ہی غیرتمند ہیں اتنے ہی ذمہ دار ہیں اور پاکستان اور عمران خان کے ساتھ کڑا ہونا چاہتے ہیں جتنے کیپی کے لوگ ہیں لہذا آج اور یہ جو حضرات آئے ہیں اپنے علاقے کے صحیح معنوں میں پولیٹیکل لیڈرز ہیں کمیونٹی لیڈرز ہیں اوپینین لیڈرز ہیں میں تعرف کرا دوں چودری انعیت اللہ گومن صاحب گومن صاحب پھر چودری ممتاز احمد چٹہ صاحب چودری افتاب احمد گومن ایڈوکیٹر ہاں ہم نے سارا دین ہی کٹے گزارے آپ ہن سے نہیں چودری شاید شبیر بڑائی دیکھیں نا میں نے ہاتھ رکھ کے بتایا چودری عابد نمبردار چودری انصر گل چودری علیہ سحمد کیمہ زلہ باؤلپور تاثیلی ازمان یہ مختلف قبائل کے لوگ ہیں باؤلپور کے اور آج یہ میرے دفتر تشریف لائے چند ایام سے ٹیلی فون پہ میرا ان کے ساتھ رابطہ تھا انہوں نے خواہش دائر کی کہ ہم پاکستان تحریکی انصاف کو مزید تقلیت دینا چاہتے ہیں یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ پہلے سے پاکستان تحریکی انصاف میں تھے اور ان کی بڑی کاوش تھی ان کا تعلق جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں اور بقایہ جتنے بھی عدرات موجود ہیں یہ سب یا جو چیمہ تھے وہاں یہاں سنگھ مینسٹر کیا نال دوں گا سارک وشیر چیمہ کے ساتھ ہی ہے یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ تمام لوگ ہیں آج اجتماعی طور پہ دونوں پارٹیوں سے مستفی ہو کر پاکستان تحریکی انصاف میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں میں پاکستان تحریکی انصاف کی طرف سے ان تمام محترم حضرات کو خوشحمدید کہتا ہوں اور ان کے حوصلے اور حیمت کی دعب دیتا ہوں کہ انہوں نے پنجاب سے جو ہیں علم بغاوت بلند کیا ہے جن لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آج وہ اسی کشتی میں ہمارے ہم سفر ہم رکاب ہو رہے ہیں تو لہذا ایسے لوگوں کو جس دھرتی نے پیدا کیا ہے ہم اس دھرتی کو بھی سلام کرتے ہیں پنجاب کی مٹی کو سلام کرتے ہیں اور ہمیں پنجابیوں کی اس وقت میں خان کے ساتھ جو ان کی محبت ہے جو ولولہ ہے اور جس کا عملی ثبوت آج آپ کے سامنے ہیں ان تمام کو ہم خراجت احسین پیش کرتے ہیں ان تمام ادرات کو میرے ٹوپیاں اور مفلر پہناؤں گا جی گمن صاحب ساندرات کو سلام کرتے ہیں ساندرات کو سلام کرتے ہیں جی خوش آمدیج س vari ساندرات کو سلام کرتے ہیں جی خوش آمدیج سار اپ چی ما شاہد ہیں ہاں دیکھو نا یاد ہے مجھے آپ نکویسی مطلب ہے انہوں نے دو پہنے جی آ جائیں سر شکریہ 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 بس آئیے تو پرانے ہیں تو ان کو کیا پہنائیں گے چلے جی نہیں نہیں با ٹھیک آپ پڑھتنا رکھیں آچہ آچہ تشویر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تشویر بنا لیتے ہیں شکریہ چراغتنے ان کو پنجاب کے دوستوں کو پرستوں میں میں خوش حمدید کہتا ہوں پخیرا نہیں پخیرا نہیں آچہ جی کوئی سوال سوال کرنا ہے ہاں جی میں کر لیں سوال جن جن کی ہاں تو جنہوں نے کرنا ہے کہ وہ کریں جی ایسی شوق مبتنا پیارنا آئے گئے ہیں تو تو ہی سوال کر لوں گل تو میں تو سنو ڈسا چھوڑا ہے خیر دل مربت صاحب یہ ہے باپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے مجھے 2018 میں عمران خان صاحب پر سب سے بڑی تنقید یہ کی جاتی تھی کہ وہ الیکٹیبلز کو لے کر آئے ہیں اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے وڈیروں کو انہوں نے شامل کیا تھا جو بعد میں الٹرینیٹ جو وہ چلے گئے الٹی میٹلی تو اب بھی آپ کا جو عام بوٹر ہے جو گراؤنڈ لیول پر بیٹھا ہے وہ ایکسپیکٹ یہ کرتا تھا کہ آپ نئے چہروں کو لے کر آئیں گے پڑے لکھے لوگوں کو موقع دیں گے آپ سیاست میں پیسے اور طاقت کا جو استعمال اس کو ختم کریں گے مگر آپ تو انہی لوگوں کو لے کر آرے ہیں آپ خود بجھا رہے ہیں نون لیگ چھوڑ کر یا فلا عزمات چھوڑ کر آپ کی طرف جی بہت شکریہ اچھا سوال ہے آپ کا میں ایسے سوال کو اپریشیئٹ کرتا ہوں میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں کہ ہم الیکٹبلز کے لیے ہماری ہماری لیے الیکٹبلز کی امیت نہیں لے گی بار بار کوئی آئے آئیں ہمارے ہم رکاب ہمارے ہم سفر بننا چاہتے ہیں خان کا پیغام ان پر اثر کر گیا ہے یا اپنے ان کا خون جو ہے وہ جو ہے یا وہ اس جنون میں آیا ہے یہ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹے ہیں یہ آپ کو بڑے رہے ہیں سردار مدر آ رہے ہیں یہ تو بالکل عوامی لوگ ہیں میری طرح نہ یہ آپ کو میں نے بتایا کہ کوئی صحابق میں نہیں ہیں کوئی بوتھار ہے کوئی خان ہے کوئی نواب ہے تو بھئی قدر کرو ایسے لوگوں کی وہ سردار مدر جب آتے ہیں وہ تو مطالبات آگے رکھتے ہیں سردار مدر باتے ہیں کہ عمران خان لو اکنا ہے کہ وہ ساڑھے نال جو ہے نا لڑے انشاء اللہ میں نے ان کا پیغام خان کو پہنچایا ہوا ہے اور چیمے تڑی خیر نہیں ہے ہسی ہم دے پائی ہے خان صاحب نے کیا جواب سے جواب نے خائش کا اظہار کے جزمان سے لیکن وہ ابھی آدمی نہیں ہوا ہے لیکن انشاء اللہ خان صاحب غور کریں گے اس پہ یہ بتایا کہ آپ کے سامنے ہیں سارے حالات بیٹی آئی کے ساتھ جو اس وقت جس طرح کروئی ہے رکھا جا رہا ہے تو آپ نے کیا سوچ کی بیٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور اگر آپ کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے تو کیا پھر واپس چلے جائیں گے آپ اسی کوئی لیکشن انواس سے نہیں آئی ناچھ لیکشن دمید کو آ رہا ہوں اسی خان صاحب بڑواس سے آئے اسی انہوں سپورٹ کرنا ہے بورٹ دینے دیکھیں میں نے آج ان کو کہا میں نے کہا سوچ سمجھ کے آئے ہو تکالی بھی ہوں گی پکڑ دکڑ بھی ہوں گی پرچے شرچے بھی ہوں گے اور مجھے ان کا جواب اس نے کہا ہی اسا بس ایک دفعہ فیصلہ کیتا ہے ایک عمر ہماری گزر گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی نیک کام میں کام آ جائے نا تو یہ ہماری خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ مخلص لوگیں پاکستان کے ساتھ اور یہ پاکستان کی دیکھیں ایسے آڑے وقت میں پنجاب سے بہتالپور سے ان کا آنا نعمت غیر مترکبہ نہیں ہے میں نہیں لاؤں میں آپ کو یہ تو نہیں بتا رہا ہوں کہ نواب ابن نواب یا سردار ابن سردار ہیں یہ عام اپینین لیڈر ہیں معاشرے میں ان کی عزت ہوتی ہیں اترام ہوتا ہے اور یہ سیاسی لوگ ہیں نوم سے ہیں کاف سے ہیں اپنی اکل اور اپنی منطق اور اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے آپ محمد کی سیاست کے کائل ہے یا نڑائی کے شاہر ہے کون لڑائی کر رہا ہے ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا ہے جنڈا نکالنے پہ ماردار رسکانسلز کرنے پہ بولنے پہ پرچا جلسہ کرنے پہ ہم ماردار کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں یہ بھائی جتنے بھی آپ کے شمولے کے پیار کھانے ساتھ میں وہ کلاہ کو بھی لے کے آرہی کیا ان کو یہ ڈاڑ تو نہیں ہے کہ واپسی پہ چھکے جائیں گے چھکے جائیں گے نہیں پہلے وہ تکے سے پوچھ لو وہ جیڑا مولا دولی تکے نہیں ہے بہر حال جلتے ہیں چیما صاحب کو پیغام دو اون تسا دے وڑنے دی باری آگئی ہے بہر حال جلسہ